اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسلامباد کی جو یوتھ ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ موبیلائز کیا کہ وہ ڈرگ سے دور ہو اور پوزٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف آئے یہ فرقہ ورانہ باتیں اور تاثب کی باتیں اور صوبائیت والی باتیں چھوڑ کے وہ سٹارٹ اپس کی طرف آئیں وہ یوتھ انگیجمنٹ کی طرف آئیں وہ بے شک اپنے چینلز بنائیں ہم نے تم کو بہت سپورٹ کیا اور انہی کے ساتھ مل کے ہم فلانترپک ایکٹیوٹیز بہت زیادہ کرتے تھے والیٹیرز کے ساتھ مل کے ہم کسی کو رضائیاں دینے چلے گے کھانے کھلانے چلے گے غریبوں کو گائیڈ کر دیا کیونکہ آپ لوگ خود بھی یوتھ ہیں اور میں یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ انگیجمنٹ کرتا رہتا ہوں میرا اسلامباد کی یوتھ اور پاکستان کی یوتھ سب کے لیے یہی ایک میسیج ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں پوزٹیو تھنکی کرنا شروع کریں ہر وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر انسان ہر یوتھ جائے وہ نیگٹیو باتیں کرتا رہتا ہے ایک مرسیہ ہی پڑھتا رہتے ہیں کہ ملک احلات حراب ہیں یہ ہے وہ ہے تو میرا آپ لوگوں کو مشرع ہے کہ پوزٹیو تھنکنگ کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اتنا خوبصورت ملک دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک سیاسی تناہو چلتا رہتا ہے لیکن اس میں اتنی اچھی چیزیں بھی دھومیں ملی ہوئے ہیں تو ہم اچھی چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور نیگٹیو تھنکنگ سے بچ کے پوزٹیو تھنکنگ کی طرف آئے